اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں ایک بار پھر عدلیہ کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور اس قسم کے جملے جو ماضی میں سنے جاتے تھے کہ پنجاب کے وزیراعظم کے لیے قانون اور انصاف کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور سن کے وزیراعظم یا سن کے قائدین کے لیے کچھ اور تو ابھی ایک طرح تو پی ایس پارٹی کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ رائیون کی سیاسی قیادت کے لیے قانون اور انصاف کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور سکھر یا لڑکانہ اور نواب شاہ کی جو سیاسی قیادت ہے اس کے لیے قانون اور انصاف کے تقاضے کچھ اور ہیں اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ اپوزیشن کی طرف سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے بلکہ حکومتی حلقوں کے اندر بھی ریسنٹلی جو عدلیہ نے اور بالخصوص جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کچھ فیصلے ہوئے تھے ان کے اوپر تنقید کا اظہار کیا گیا اور تشویش کا بھی اظہار کیا گیا اور سپریم کورٹ کے اندر جو اپیلیں دائر کی گئی تھی ان کے اندر بھی جو زبانوں بیان تھا وہ کافی سخت تھا لیکن یہ تمام تر صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے اور اس قسم کی آوازیں کیوں بلند ہو رہی ہیں کیا ہماری عدلیہ جو ہے وہ سیاسی طور کی اوپر کسی وابستگی کے نتیجے میں ہمارے عدلیہ کے جج سہبان کیا تقسیم ہو چکے ہیں کیا قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے اور جو کانسٹوشنل جو بنیادی رائٹس دیتا ہے اور تمام افراد کو یکسا قانونی تحفظ فرام کرتا ہے کیا اس کے برعکس اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جن کی وجہ سے یہ جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں وہ ان انہی سوالات کے بیشتر کے جواب جو ہیں وہ نفیم ہیں جس کے وجہ سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں آج ہم انہی معاملات کا جائزہ لیں گے کہ آخر ایسی نوبت کیوں یہاں تک پہنچی کہ جہاں پہ اسی ملک کے اندر پاکستانی عوام نے سیاسی جماعتوں نے سیول سوسائٹی نے وکلا نے سب نے مل کر جو ہے وہ عدلیہ کی ازادی کے لیے جدوجہد کی تھی اور عدلیہ کے ساتھ بلکل اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے تھے اور پھر عوامی تحریک کے نتیجے میں ع چند ہی سال گزرنے کے بعد پھر اب کیوں ایسی صورتحال ہوگی ہے کہ وہی سیول سوسائٹی وہی سیاسی جماعتیں وہی میڈیا اور وہی جو بار اسوسیشنز ہیں وہ بعض جیجز کے فیصلوں کے اوپر جو ہے کہ وہ آواز اٹھا رہی ہیں یا انگلیوں اٹھا رہی ہیں اس اسلے میں اگرچہ جو بلال بھٹو صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے بڑی واضح تھی اور انہوں نے کچھ حوالے بھی دیئے مقدمات کا نواز شریف صاحب کا حوالہ انہوں نے دیا کہ ایک سزا جافتہ شخص کو زمانت دی جاتی ہے اور ملک سے باہر بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں جبکہ انہوں نے کھا کہ ان کے جو خرشید شاہ ہیں جو اپوزیشن لیڈر بھی آ رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں کہ ان کی زمانت نہیں ہو رہی لیکن دوسری طرف جو اپوزیشن لیڈ شباز شریف صاحب ہیں ان کی زمانت ایک دن کے اندر اندر ہوتی ہے اور ان کو بیلونے ملجانے کی اجازت بھی دے دی جاتی ہے تو اس قسم کے سوالات اٹھائے اور انہوں نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا کہ مریم نواز صاحبہ کی نہ صرف زمانت دی گئی بلکہ نیب کو یہ حکم بھی دیا گیا جی کہ اگر ان کو گرفتار کرنا مقصود ہو تو ان کو دس دن پہلے نوٹس دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ پنجاب کی قیادت کو دس دن پہلے نوٹس دیا جاتا ہے لیکن سندھ کی قیادت کو ج ہے کہ وہ اچانک گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ ایکسا سلوک نہیں کیا جا رہا دوسری طرف انہوں نے حکومتی کارکردگی یا حکومت کے جو ایسے سینئر لیڈرشپ کے لوگ ہیں جو نیب کو مطلوب ہیں یا نیب کے اندر مقدمات میں ملوث ہیں وہ بھی ان کے گرفتاری یہ نہیں ہوئی تو اس پر بھی ان سوالات اٹھائے رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی یا حکومت کے سینئر وزیر ہیں یا سینئر لیڈرز ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور ان کو زمانتوں میں زمانتیں دی جا ر گئی ہیں اور ابورتی زمانتیں بھی ان کو دی گئی ہیں تو یہ جینون سوالات ہیں لیکن ملال بوٹر صاحب شاید یہ بھول گئے ہیں کہ ماضی قریب میں زرداری صاحب کا جو سویس اکاؤنٹس کا کیس تھا اس کے اندر نہ صرف جو ہے کہ اس کیس کو بند کر دیا گیا تھا صرف ملی بھگت کر کے اور نیب کے پاس تمام دستویزات اور تمام شوایت وہ موجود تھے لیکن عدالت میں جا کے انہوں نے کھا غلط بیانی کی اور کھا کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اکاؤن کس کی ملکیت ہے اور کتنا پیسہ ہے جس کے بعد جو ہے کہ عدالت نے زرداری صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور پھر زرداری صاحب نے وسیس اکاؤنٹس کا سارا پیسہ جو ہے وہ دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کیا تھا پھر شاید اس کا حوالہ دینا بھول گئے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ جو اشرافیہ ہے وہ سیاستدانوں کے اندر بھی ہیں وہ عدلیہ کے اندر بھی ہیں ان کا جو گٹ چھوڑا ہے وہ میڈیا کے اندر بھی ہیں وہ سیور سائیٹی کے اندر بھی ہیں وہ سیور بیورکریسی کے اندر بھی ہیں ان کی جو آپس میں گٹ چھوڑا ہے وہ وہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں یقیناً ابھی جو ہے کہ صرف سیاسی سطح کی اوپر یا میڈیا میں یا مخالفین یہ آواز نہیں اٹھا رہے بلکہ یہی جو معاملات ہیں شریف فیملی کے لاہور ہائی کورٹ کے زمانتوں کے حوالے سے جب سپریم کورٹ کے اندر حکومت کی اپیل آئی تھی تو سپریم کورٹ کے موزش جائے جائے سیوان نے بھی بڑی حیرت کا احظار کیا تھا کہ اتن مصال قائم کی گئی ہے اس مصال کو جو ہے کہ کوئی نمونہ نہیں بنایا جا سکتا اور بڑی اس پہ حیرت کا احظار کیا گا تجائے ساہبان کر انہوں نے جب بھی شورٹ اڈر اپنا تین صفحات پر مبنی جاری کیا اس کے اندر بھی اس کو تحریر کیا ہے اور اب ڈیٹیل جیجمنٹ آئی گی تو اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کیا صورتحال ہے تو یہ جو ساری صورتحال ہے بسکلی یہ بڑی افسوسناک ہے یہ اس لیے افسوسناک ہے کہ پاکستان کی ادریہ کی جو تاریخ ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے یقیناً بہت سے ایسے جج گزرے ہیں جنہوں نے بڑے تاریخی اور بڑے اپرائٹ قسم کے فیصلے دی ہیں لیکن بیشتر اوقات میں جو طاقتور طبقات ہیں پاکستان کی خواہ سنتکاروں خواہ کاروباری شخصیاتوں خواہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں خواہ وہ پوجی عمریتوں سے وابستہ لوگوں یا طاقتور سیاستدان جو ہیں ان سے متعلق عدلیہ نے فیصلے دیتے ہوئے جو ہمیشہ جو ہے کہ وہ قانون اور انصاف کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتی نظام کے حوالے سے اور خاص طور کے اوپر انصاف کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں عدلیہ کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ ماضی میں جس طرح سے عوامی تحریک کے نتیجے میں افتخار چودری کے دور میں عزاد عدلیہ کی جو بحالی ہوئی تھی اس کے بعد جیدیشنل ریفارمز کے اوپر بڑی بات کی گئی نہیں تمام بار کونسل جو ہیں کہ انہوں نے زور دیا تھا کہ اب جیدیشنل ریفارمز کی جانی چاہئے اس کے حوالے سے بعض انٹرنیشنل اداروں نے جو ہے وہ فنڈنگ بھی فرام کیتی لیکن کافی چیزیں بہتر کی گئی ہیں لیکن ابھی تک جو آلہ عدلیہ کے اندر لور کوٹس کے اندر تو بیسے بھی کرپشن بہت ہے وہاں پہ انصاف جو ہے وہ آہ نکستہ ہے یہ تو آہ جس کا بھی عدالت سے اتھانے پیچاری سے واسطہ پڑا ہے تو اس کو اندازہ ہے کہ آہ کس طرح سے وہاں پہ پیسے کی ٹھیل پھیل ہوتی ہے اور کس طرح سے آہ انصاف کو جو ہے کہ وہ فروخت کیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے اعلیٰ عدلیہ کے اندر بھی جو ہے جس قسم کے یہ شرافیہ سے متعلق جو کیسز ہیں ان کے اندر فیصلے کی جاتے ہیں ان کے اندر قانون اور انصاف کی جو عملداری یا بالا دستی ہے وہ نظر نہیں آتی اور اس کے اندر بڑی واضح چھلک نظر آتی ہے کہ جو سیاسی وابستگی ہیں کوئی ماضی میں جج سائبان کی جو رہی ہیں اپنے وقالت کے دور کے اندر یا کچھ اور جو بھی حوالے ہیں تو ان کی اکاسی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس پہ ایک تو جو سپریم کورٹ کے اندر جو اکانٹو بیلیٹی کا میکنزم ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے یہ بدقسمتی ہے کہ ماضی میں بھی سپریم جیوڈیشل کونسل کو کام نہیں کرنے دیا گیا ریسنٹلی بھی سپریم جیوڈیشل کونسل کو سپریم کورٹ کے اپنے ہی ججز نے کام کرنے سے روک دیا اور پھر جس قسم کا فیصلہ دیا اس کی پر بڑی تنقید بھی کی گئی تو اگر ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی ڈومین کے اندر رہ کر کام کرے اگر یہ تنقید کی جاتی ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جی وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں یا انٹیلیجنسی جنسی سیاست میں مداخلت کرتی ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو پارلیمانی کردار ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا وہ اپنے آپ کو ادھر محدود رکھیں اور عدلیہ کے اندر جس طرح سے سیاست کی عمل مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور پھر عدلیہ کو بھی اپنے ادارے کے اندر جو کانسٹریشنل ادارے ہیں جو اکاؤنٹابیلٹی کی اور جو ججز کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہیں ان کو فعل ہونا چاہیے ابھی لاہور ہائی کورٹ بارس سیسیشن نے ریسنٹلی جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی اوپر بھی بڑی تشویش کا ادار کیا ہے اور وہ بھی اس حصلے میں سپریم کورٹ کے اندر جو ہے کہ وہ پیٹیشنز دائر کر رہے ہیں تو یہ معاملات جو ہیں کہ عدلیہ کو اپنے معاملات خود صدارنے ہوں گے باہر سے اگر مداخلت ہوگی تو پھر یہ کھا جائے گا جی کہ جو عدلیہ کی یا انصاف کے جو بیارات ہیں ان کی اوپر کوئی سیاسی ضد آ رہی ہے یا سیاسی ضد اس روح استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ روکنے کے لیے عدلیہ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے اندر خود ری فارمز کرنی ہوں گی اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا اور سیاست سے یا کسی نظریاتی وابستگی سے یا کسی فکری وابستگی سے بالاتر ہو کے ججوں کو جو ہے وہ قانون اور آئین کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے ریدہ دین کہ وہ شخصیات کو یا اپنی کسی سیاسی نظریاتی یا فکری سوچ کو رکھ کے فیصلے کریں گے تو اس سے آہ نہ صرف جو ہے کہ وہ آہ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا بلکہ آہ عدالتوں سے اور انصاف سے اگر اعتماد اٹھ کیا تو پھر آہ ایک جو معاشرتی اور سماجی انارکی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے آہ عدلیہ کو یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے اس کی اوپر اور خاص طور کی اوپر جو سفریم کورٹ کے آہ جج سائب آنے اور چیف جسیس آہ پاکستان ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آہ اس سارے معاملات کو بخوبی دور کی اوپر آگے لے کے جائے جا سکے لور کورٹ سے لے کے ہائر کورٹ دب جو ہے جو جو جیوڈیشن ری فارمز ہیں اس کے عمل کو تیز کیا جائے اور جتنے بھی معاملات ہیں مقدمات ہیں ان کو بروقت اور جلدی نپٹایا جائے تمام فریقین کے موقع کو سنا جائے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک کو سنا جائے کسی ایک کو نہ سنا جائے اگر پبلکلی اور سیاسی قائدین نے اس قسم کی تقریریں جلسے جلوس کرنا شروع کر دیئے تو عدلیہ کی اوپر جو اعتماد اٹھے گا تو اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا قوم کو بھی نقصان ہوگا اور عدلیہ کو خود بھی نقصان ہوگا تو اس لیے ایسے طرز عمل سے ہر ادارے کو اور عدلیہ کو بھی گریز کرنا ہوگا جس سے ملک کی اور عدلیہ کے جو نظام انصاف ہے اس کی جو ہے کہ وہ نیک نامی کے بجائے بدنامی ہوگا جس سے ملک کو بھی گریز کرنا